اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا فسیلیٹیٹر ہمیشہ کی طرح ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خریص سے ہوں گے اور جہاں بھی ہوں گے محفوظ ہوں گے آج میں بات کروں گا سفید گموتیہ پر سفید گموتیہ بند آنکھ کی ایک عام حالت ہے جس کی خصوصیت لنس کے سفید یعنی دندلہ ہونے سے ہوتی ہے جو عام طور پر صاف ہوتی ہے اور روشنی کو رٹینہ تک جانے دیتی ہے لنس روشنی کو رٹینہ پر مرکوز کرنے کے لیے ذمہ دارک ہے جس سے ہمیں واضح طور پر دیکھنے کی عزازت ملتی ہے تاہم جیسے جیسے موتیہ کی نشم و نمہ ہوتی ہے یہ تیزی سے بہم ہوتا جاتا ہے جس کی وجہ سے بسارت دندلی یا عبرالود ہوتی ہے سفید موتیہ عام طور پر عمر بڑھنے کے عمل کے قدرتی حصے کے طور پر بنتا ہے لیکن بعض اوقات بچپن یا غاز جوانی میں بھی ہو سکتا ہے وجوہات سفید موتیہ مختلف عوامل کی وجہ سے تیار ہو سکتا ہے سب سے عام وجہ قدرتی عمر گا بڑھنے کا عمل ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیگر گا ماون عوامل بھی ہیں عمر بڑھنا عمر بڑھنے کا عمل موتیہ بند کی نشم و نمہ کے لیے سب سے اہم قطرے کا انصر ہے جیسے جیسے ہم بڑے گا ہوتے جاتے ہیں آنکھ کے اینک میں موجود پروٹین ایک ساتھ کے جمع ہو جاتے ہیں اور گبادلوں کا باعث بنتے ہیں جسے موتیہ بند ہو جاتا ہے الٹرا وائلٹ کے تابکاری سورج کی روشنی سے الٹرا وائلٹ گشواؤں کی یا طویر نمیش سفید موتیہ کی تشکیل میں ماون ہیں الٹرا وائلٹ تحفظ کے ساتھ کا دوب کے چشمیں پہن کر اپنی آنکھوں کو الٹرا وائلٹ کے تابکاری کے سیب بچانا ضروری ہے زیابتیس زیابتیس کے شکار افراد میں سفید موتیہ ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے زیابتیس سے وہ بستہ ہائی یا بلیڈ گا شگر گا لنس کی یہ وضاحت اور گا کام کو متاثر کر سکتی ہے صدمہ آنکھ کی یا چوٹ گئی یا آنکھ کو صدمہ باز کا صورتوں میں سفید موتیہ کا باعث بن سکتا ہے جنیات خاندانی تاریخ اور جنیات سفید موتیہ کی نشم و نماء میں کردار ادا کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس سفید موتیہ کی خاندانی تاریخ ہے تو آپ کو ان کے گبرنے کا خطرہ زیادہ ہو سکتا ہے دوائیں کچھ دوائیں گا خاص طور پر گا کوٹیکو سٹی رائیڈز کا طویل مدتی استعمال سفید موتیہ کا خطرہ گا بڑھا سکتا ہے تماکھو نوشی تماکھو نوشی کو سفید موتیہ بننے کے گا بڑھتے ہوئے خطرے سے جڑا گیا ہے الکوہل کا استعمال الکوہل کا زیادہ استعمال گا سفید موتیہ کی نشم و نماء میں بھی حصہ ڈال سکتا ہے آنکھوں کے حالات یا بماریاں آنکھوں کی بعض حالتیں جیسے آنکھ کے درمیانی تیہ کی سوزش یا گلوکوما سفید موتیہ کا خطرہ بڑھا سکتے ہیں یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ اگرچہ ان میں سے کچھ عوامل سفید موتیہ ہونے کے مکانات کو بڑھا سکتے ہیں لیکن اس کا لازمی طور پر یہ مطلب نہیں ہے کہ ان خطرے والے عوامل والے ہر شخص کو سفید موتیہ ہوگا مزید ابرا موتیہ ہر عمر کے لوگوں کو امتاثر کر سکتا ہے حالانکہ یہ بڑی عمر کے لوگوں میں زیادہ عام ہے اگر آپ کو اپنی بینائی میں کوئی تبدیلی نظر آتی ہے یا آپ کو شبہ ہے کہ آپ کو سفید موتیہ ہو سکتا ہے تو آنکھوں کی دیکھ بال کرنے والے پیشاور سے مشورہ کرنا ضروری ہے تاں کے آنکھوں کے جامعہ معاینے اور مناسب رہنمائی ہو سفید موتیہ کی علامات سفید موتیہ آنکھوں کی ایک عام حالت ہے جو عام طور پر آستہ آستہ نشمنمہ پاتی ہے اور ابتدائی مراحل میں نمائی علامات کا سبب بن سکتی جیسے جیسے موتیہ بڑھتا ہے درجزیل علامات زیادہ واضح ہو سکتی ہیں دندلا ہوا بنائی سفید موتیہ کی سب سے عام علامت دندلا پن یا عبر علودہ پینائی ہے یہ آپ کے پڑھنے گاڑی چلانے یا ٹھیک تفصیلات کو واضح طور پر دیکھنے کی صلاحیت کو امتاثر کر سکتا ہے روشنی کی اصاصیت آپ کو روشنی کی اصاصیت میں اضافہ ہو سکتا ہے فاس طور پر روشن روشنی جیسے یا سورج کی روشنی یا رات کے وقت ہیٹ لائٹس چکا چوند سفید موتیہ چکا چوند کا سبب بن سکتا ہے جس سے تیز روشنی میں جہاں رات کو گاڑی چلاتے وقت واضح طور پر دیکھنا مشکل ہو جاتا ہے رات کو دیکھنے میں دشواری کام روشنی والے حالات میں بینائی یا خراب ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے مدم روشنی والے محول میں دیکھنے میں دشواری ہوتی ہے رنگ کی تبدیلیاں سفید موتیہ کے بڑھنے کے ساتھ ہی یا رنگ دندلہ یانگ پیلے ہو سکتے ہیں ڈبل ویزن آپ کو ایک آنگ میں دوہری بنائی یا نظر آ سکتی ہے حالانکہ یہ کم عام ہے نسکے کے شیصوں میں بار بار گر تبدیلیاں اگر آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے چشمے یا کنٹیکٹ لنس کے نسکے میں بنائی میں بہتری کے بغیر بار بار تبدیلیوں کی ضرورت ہے تو یہ سفید موتیہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے علاج سفید موتیہ کا بنیادی اور موثر علاج راہی سے ہٹانا ہے موتیہ کی سرجری دنیا بر میں عام طور پر کی جانے والی یا سرجریوں میں سے ایک ہیں اور بسارت کی بحالی میں اس کی کامجابی کی شرع بہت زیادہ ہے یہاں سرجری کے ذریعے موتیہ کے علاج کا ایک جائزہ ہے اپریشن سے قبل تشکیص سرجری سے پہلے آنکھوں کی دیکھ بال کرنے والے کے پیشہ ورگ آپ کی آنکھوں کی یا موتیہ کے سائز مقام اور مجموعی صحت کا اندازہ لگانے کے لیے آنکھوں کا مکمل معاینہ کرے گا وہ آپ کی آنکھ کے طول و عرص کی پمیش بھی کریں گے تاں کے گا سرجری کے دوران کا لگائے جانے والے گا انٹراویکولر لنس کی مناسب طاقت کا توین کیا جا سکیں موتیہ کی سرجری اصل سرجری عام طور پر برونی مریضوں کی بنیاد پر کی جاتی ہے اور اسے ہسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے یہ عام طور پر مقامی انتھیسیا کے تحت کیا جاتا ہے یعنی آپ بددارد ہوں گے لیکن آپ کو کوئی درد محسوس نہیں ہوگا سرجری موتیہ سے متاثرہ لنس کے تک رسائی کے لیے یا چھوٹا چھیرہ استعمال کرے گا اور خراب والے کے لنس کو چھوٹے ٹکڑوں میں توڑنے اور آنکھ سے ہٹانے کے لیے ایک خصوصی علات استعمال کرے گا انٹرا آکولر لنس کے ایمپلینٹیشنز ایک بار سفید موتیہ ہٹانے کے بعد قدرتی لنس کو تبدیل کرنے کے لیے ایک مسنوئی یا انٹرا آکولر لنس آنکھ میں ڈالا جاتا ہے یہ آنکھ میں مستقل طور پر رہتا ہے اور روشنی کو درست طریقے سے ریٹینہ پر فوکس کرنے میں مدد کرتا ہے واسعہ بنائی بحال کرتا ہے سہتیابی سرجری کے بعد آپ کو گھر جانے کی عزاز سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا پڑے گا انفیکشن کو روپنے اور گسوزش کو کام کرنے کے لیے آپ کو آنکھوں کے قطرے تجویز کیا جائیں گے مکمل سہتیابی میں چند ہفتے لگ سکتے ہیں اسی دوران آپ کو سخت سرگرمیوں سے گریز کرنا چاہیے اور بہترین شفاجابی کے لیے اپنے ڈاکٹر کی حدیت پر عمل کرنا چاہیے بینائی میں بہتری جیسے جیسے آنکھ ٹھیک ہوتی ہے آپ کو اپنی بینائی میں نمائیہ بہتری محسوس کرنی چاہیے بہت سے لوگوں کو چند دنوں میں واضح بینائی کا تجربہ ہوتا ہے لیکن آپ کی بینائی کو مکمل طور پر مستقم ہونے میں چند ہفتے لگ سکتے ہیں موتی کی سرجری کو مفوظ کا سمجھا جاتا ہے اور اس کی کامجابی کی شرعہ بہت زیادہ ہوتی ہے زیادہ تر لوگ بہتر بسارت اور زندگی کے بہتر میار کا تجربہ کرتے ہیں تاہم کسی بھی جراہی طریقہ کار کی طرح اس میں کچھ خطرات لاکھ ہوتے ہیں جیسے انفیکشن سوجن اگر آپ کو شبہ ہے کہ آپ کو سفید موتیہ ہے یا آپ کی بینائی میں تبدیلیاں آ رہی ہیں تو آنکھ کی دیکھ بال کرنے والے پشاور سے مشورہ کریں تاہم کہ آپ اپنی مخصوص حالت کے لیے بہترین طریقہ کار کا تین کریں اس ویڈیو کا مقصد صرف آپ کی صحصے متلکہ ملومات فراہم کرنا ہے ہم نے یہ ملومات یقینی بنانے کی پوری کوشش کی ہے کہ ملومات درست تازہ ترین اور سمجھنے میں آسان ہو یاد رکھیں عدویات کو استعمال کرنے سے پہلے اپنے مالے سے ضرور مشورہ کر لیں اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ 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 شکریہ